آگے بڑھتے اگلی خبر بہت انٹرسٹنگ ہے ساٹھ بچوں کے باپ کوئٹا کے حاجی جان محمد خان نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہو کہا کہ میں مزید بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں مگر مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور میری بیغمات بھی مزید بچے چاہتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مریم مجھے یہ خبر سن کے گھن ناری ہے اب اس کو جس کا جو دل کرے جیسے مرضی انٹرپرٹ کرے مجھے اپکائی آ رہی ہے مجھے گھن آ رہی ہے مجھے مطلی ہو رہی ہے اور میرا پہلی بار یہ دل چاہے میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے دو تین موضوعات کے بارے میں اہد کیا تھا اپنے ساتھ کہ میں ہر سال یہ موضوعات پاپلر ہو نہ ہوں میں ہر سال ان کے بارے میں ان میں سے ایک یہ تھا کہ آبادی کو کنٹرول کرنا خدا کی قسم اب دل کر رہا ہے اندہ کے لیے میں لند بھیجوں اس پہ یہ آبادی بربادی یہ جو ہونا ہے ہو جائیں جہنم میں جائیں اس ملک میں کوئی حقیقی ایشیوز پر بات کرنے کوئی تیار نہیں کوئی ذمہ دار آدمی اس ملک میں اب کو تھوڑا تھوڑا سا فیشن بنایا پچھلے چھے آٹھ مینوں سے آبادی کے بارے میں بات کرنے کا ادھوائز اس ملک میں جہالت پہ کسی حکمران کو کرتے میں نے نہیں سنا اس ملک میں آبادی کتنی بڑی تباہی کا باعث بنے گی اس کے لئے عقل کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایسی ایسی منٹیلیٹی بھی ہے اس پہ سوائے گھنانے کے مطلی کے وہ نمائندہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں بندے سے بات کر رہا ہوں کہ بندے بنانے کی کسی مشین سے بات کر رہا ہوں اور کوئی کام نہیں ہارے ہوئے لوگ اور منٹیلیٹی کتنی گندی کہتے کیا ہیں کچھ لوگوں کا خیال سنو کہ جی اگر ایک موہ ہے تو دو ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور بندہ پوچھے اور بے شرم بے حیاء اور بے وقوف دو ہاتھ اگر واقعی ان سے کوئی کام لینا ہے وہ بڑی انویسمنٹ مانگتے ہیں بائیس چوبیس پچیس سال تک ایڈوکیشن نز بکم وری اکسپینسیو اس ملک میں دو ہی تو کاروبار رہ گئے ہیں ایک ہے یہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز ایک ہے آپ کے پرائیویٹ کالجز اور سکولز یا یہ ہے تو ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ دو یہ جو ایک موہ ہے یہ تو کھانے کو مانگتا ہے رحم مادر میں بھی اس کو تو پیٹ میں بھی مانگے پیٹ میں بھی خوراک چاہیے ہاتھ تو کسی قابل ہوں گے ورنہ وہ بھیک مانگنے کے کام آئیں گے پانے اٹھانے کے بھٹوں پہ انٹے بنانے کے کام آئیں گے لیکن ایسی کوئی بے شرمی بے حصی کا دورہ ہے میں نے کبھی کسی حکمران کو ان موجوہات پہ روتے پیٹتے نہیں دکھا ٹیر لگا کے بائیس کروڑ تم بائیس کروڑ ہو کیا بیشتے کیا ہو تم بارہ کروڑ ہوتے اور کمال کے ہوتے